السلام علیکم آئیوٹو فیملی سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے تو جی آج کل زیرا کی پیپرز کی تیاری چل رہی ہے تو اس وجہ سے میں زیادہ ولاغنگ نہیں کر پا رہی ہوں تو آج تو میرے ساتھ صحیح مسحب ہو گیا آج سیٹرڈے ویسے زیرا کا آف ہوتا ہے اسکول میں بٹ دو تین سیٹرڈیز سے زیرا کو بلا رہے تھے کیونکہ اب چھٹیاں پڑھنے والی ہیں آگے تو سامر ویکیشنز ہیں تو پیپر بھی آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ سیٹرڈے سیٹرڈے جانا ہے تو کل میں نے سلی بس چیک کیا تو اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ تھرڈ جون کو آنا ہے اور ٹیچر سے بھی کنفرم کیا تھا تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ سکول اوپن ہے اور میں نے صبح صبح اتنی میند سے زیرا کو سکول بھیجا اور پتہ چلا کہ زیرا کی چھٹی ہے اور زیرا واپس آ گئی ہے تو بس میرا اتنا زیادہ موٹ خراب ہوا اور بس پھر میں نے کیا کر سکتے ہیں تھوڑی بہت تیاری کروائی ہے میں نے مٹر آلو بنا لیا ہیں دوپیر کے کھانے کے لیے گرمی میں کچھ کھانے کا دل ہی نہیں کرتا تو ساتھ میں سیلڈ اور کھانا اور اسی طریقے سے بس بنا لیتے ہیں تو آج کا سیٹرڈے تو پورا تباہ ہو گیا کیونکہ صبح جلدی میں مجھے بھی اٹھنا پڑا پھر زیرا کو بھی اٹھا لیا مائرہ بھی اٹھ گئی ابریش بھی اٹھ گئی مطلب پورا دن تباہ ایک طریقے سے کیا کر سکتے ہیں چلو 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 مائرہ جلدی اوپر چڑو آو ابریش کیا ہا رہا ہے کھانا کھاؤ چلو کھانا نہیں کھانا ابریش کو نہیں کھاتی ہو کھانا ابریش کھانا نہیں کھانا ہے کھانا نہیں کھانا چیجی کھانی ہوتی ہے چیجی کھانا بہت اچھی لط لگ گئی ہے ابریش بھو جائرہ آپ کیا کر رہی ہیں جائرہ آپ سکھاؤ مائرہ سکھاؤ مائرہ سکھاؤ مائرہ سکھاؤ مائرہ سکھاؤ مائرہ سکھاؤ ملکو دیکھو ہساکتے ہو خوناتے ہو مائرہ سکھاؤ چلو چلو میرا سیکھ رہی ہے اب اس سے بولنا ہی نہیں ہے تو ایسے کیسے ٹک ٹک بنے گی روز آپ زید کرتی ہو میری ٹک ٹک بنا دو میری ٹک ٹک بنا دو اور اس میں بولنا بھی نہیں ہے تو گونگے والی ٹک ٹک بنانی ہے کون سی خالی خڑے رہنے والی ٹک ٹک بنانی ہے اچھا ٹھیک ہے چلو خالی خڑے رہنے والی ٹک ٹک بنا دیتے زیرا چھوڑ دو زیرا یہ نہیں کر سکتی ہے جی تو یہاں پر ہو رہی ہے زائرہ اور مائرہ کی کوڈینیشن کیونکہ زائرہ بنا لیتی ہے آج کل ٹک ٹاک پہ ویڈیوز اور مائرہ کی بس زد ہوتی ہے کہ مجھے ویڈیوز بنانی ہے لیکن اس کو کچھ کرنا نہیں ہوتا اور روز کی بس اس کی جنجرٹ ہے اور آج کل ابرش کے دانت آ رہے ہیں تو ابرش کھانا نہیں کھا رہی اور زد زد اتنا زد کرتی ہے پھر چیزیں مانگتی ہے تو پھر میں کچھ چیزیں گھر میں رکھتی ہوں کسی کسی ٹائم پہ اور بہت زیادہ زدی ہو گئی ہے اتنی زیادہ زدی ہو گئی ہے اس کے بابا کو کہتی ہے باہر لے کے جو ابھی بہت چھوٹی ہے اس کو لے کے جانا بھی تھوڑا ایشو بن جاتا ہے پھر بھی اس کے بابا نے کہا کہ چلیں میں ان کو لے کے جاتا ہوں تھوڑا سا نیچے گھوماتا ہوں ان کو آپ اپنا کام نمٹا لیں کیا کر رہی ہو ادھر بیٹھ کے اپری شاپ کیا کر رہی ہو کیا کر رہی ہو کیا کر رہی ہے جلدی بتاؤ چلو آجاو ابھی شدر آو آجاو 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 یہاں دیکھیں تینوں بہنوں انجوائے کر رہی ہیں اپنے بابا کے ساتھ اور مینوائل انہوں نے یہ ویڈیو بنا لی تھی میں نے سوچا چلیں یہ کلپ ایٹ کر دیتی ہوں یہ لوگ نیچے کھیل رہی ہیں یہ دکان جو میرے حضبن کی جو شاپ ہے اس کے سامنے کا ویڈیو ہے اور یہاں پر ایک پارک بھی بنا ہوا ہے کبھی کبھی یہ لوگ پارک کے اندر بھی کھیلتی ہیں اور پارک کے باہر بھی کھیلتی ہیں اور یہاں دیکھیں ابریش ہو دیکھیں سب سے زیادہ جو ابریش انجوائے کر رہی ہے اور آج جائرہ نے فرمایش کی تھی مممہ مجھے کیمہ آنا ہے تو میں نے سوچا چلیں کیمہ حالو بنا لیتی ہوں یہاں پر میں کیمہ کی بنائی کر رہی ہوں اور پرسنل یا میسیج بتاؤں مجھے کیمہ اتنا زیادہ پسند نہیں ہے ویسے سالن میں ویسے سمور سے وغیرہ کیمہ کے بنا لو تو وہ تو میں بہت شوق سکھاتی ہوں لیکن جو کیمہ کا سالن ہوتا ہے وہ مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں ہے مجھے کمنٹ بکس میں بتائیے کہ کس کس کو کیمہ کا سالن پسند ہے اور کس کو نہیں اور ویسے بھی گنوی میں تو مجھے گوشت وغیرہ چیز بہت زیادہ عجیب لگتا ہے گوشت وغیرہ کھانا مجھے اچھا ہی نہیں لگتا سنیک وغیرہ کھانا زیادہ اچھا لگتا ہے تو بس کافی لمبا ولاغ ہو گیا ہے اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت نئے ولاغ میں جلدی ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ